موسیقی 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 کہ بھارتیہ جنتہ پارٹی کے ادھیکش کے روپ میں میں یہاں یہ بھی سپشت کرنا چاہتا ہوں کہ بھارتیہ جنتہ پارٹی ہمیشہ مہناؤں کو ستھان دینے میں ہمیشہ اگرسر رہی ہے آج اگر لوگ سبح میں ہمارے 42 ایم پی ہیں راجے سبح میں 14 ایم پی ہیں ہمارے سنٹرل مینسٹرز 10 مہنائیں ہیں اور ہمارے ہاں ہم پہلی پارٹی ہیں اور اکیلی پارٹی ہیں جو سمویدھانک طور پر 33 پرتیشت آرکشن مہلاؤں کو دیتے ہیں ہر سمیتی میں اور پردار منتری موڈی نے لوگ سبح میں بل پاس ہونے کے بعد سبی سانسدوں کا دھنیوات کیا انہوں نے کہا کہ اتحاسک دن تھا آج کی دن اتحاس لکھا گیا ہے اور آنے والے دنوں میں اس کا ویعاپک اور بڑا پریورتن دیکھنے کو ملے گا کل بھارت کی سمسدی یاترہ کا ایک سورنیم پل تھا اور اس سورنیم پل کے حق دار اس سدن کے سبھی سدس سے ہے سبھی دل کے سدس سے ہے سبھی دل کے نیتا بھی ہے سدن میں ہو یا بہتدن کے بہار ہو بے بھی اتنے ہی حق دار ہے اور اس لیے میں آج آپ کے ماتجم سے دیش کی ماترو شکتی کا جو مجاج بڑھلے گا جو بشواس پیدا ہوگا دل کے نیتا کے روپ میں میں آج آپ سب کا پورے دل سے سچے دل سے آدھر پوروک ابھی نندن کرنے کے لئے پردان منتری موڈی کو سن رہے تھے آپ جنہوں نے سبھی سانسدوں کا دھنیواد کیا اور کہا کہ کیسے آنے والے دنوں میں ایک قانون ایک نئی اونچائی پر لے کر جائے گا محلاؤں کو ایک اعتحاسک دن کہلائے جائے گا جس طریقے سے لوگ سبھا میں اس بل کو پاس کیا گیا ہے چرچہ کے لئے ہمارے ساتھ خاص ممان جڑ چکے ہیں ایسن سنگھ صاحب ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں راجصبہ میں بھی پاس ہو جائے گا اس بات کے پورے سنکیت مل رہے ہیں لیکن ایک سوال اب بھی برقرار ہے اور کل تمام سانسدوں کی طرف سے سوال اٹھائے بھی گیا کہ ایک تو آپ کو نو برس لگ گئے اگر آپ کے کور ایجنڈے میں تھا تو دو ہزار چودہ سے لے کر دو ہزار تئیس تک کا سمجھ کیوں لگ گیا آپ کو اور دوسرا جب آپ دیر سے آئے ہی تو درست کیوں نہیں آئے ابھی اور انتظار کرنا ہوگا لگو ہونے کے لئے دیکھئے اسی کو کہتے ہیں سنکلپ سے صدیقے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کی دو ہزار چودہ میں جب سرکار بنتی ہے تب بھی مہیلہ سا سکتی کرڑ کا کار کرتے ہیں یہ ہے کہ بپاکس کو تکلیب دینے والا جو تین طلاق بیل اس میں آ جاتا ہے دو ہزار انیس میں پھر ہم سنکلپ لیتے ہیں کہ ہم مہیلہ ریجرویشن بھی لے آئیں گے کئی لوگوں کو ستر سال لگ جاتے ہیں وہ صرف سوپن دیکھتے ہیں اور ہم سوپن نہیں دیکھتے ہیں ہم سنکلپ سے سنکلپ سے سنکلپ کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کو پورا کر کے دکھاتے ہیں ایک بات دوسری بات کہہ کہ سمیں لگ جائے گا ارے بھائیہ ٹرین میں آپ ٹکٹ کٹا لیے ہیں آپ بیڑ گئے ہیں ریجرب ہو گئے ہیں تو آپ ممبئی پہنچیں گے جو ایک پرکیریہ اس پرکیریہ تو گجرنا ہوگا اس پرکیریہ سے نہیں گجرنا تھا تو ستر سال پہلے ہی کانگریز کی سرکار اور جو سمرتی تینڈی گڑ بندن کی سرکار اگر دو ہزار دس میں سمرتن کر دی ہوتی تو باقی پرکیریہ پوری کر لی جاتی مجھے لگتا ہے کہ سمیدھان کو بدلنے کی جو بات کر رہے ہیں تو یہ چھوٹی باتیں ان کو پتہ ہی نہیں چل پا رہا ہے کہ اب کرے کیا چونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے ماتری سکتی کو اتنا سممان دے دیا ہے کہ سماجبادی پارٹی سری کے لوگ جو بھی بھار دیتے تھے جن کے لیے مارسل لگانا پڑتا تھا آج وہ بھی دیکھئے اس کا سمرتن کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں یہی بدلتا بھارت ہے یہی نیا بھارت ہے یہی مودی جی کا بھارت ہے اسے کو کہتے ہیں کہ مودی ہے تو ممکن ٹھیک ہے سنگھ صاحب لیکن ابھی بھی آپ سے سوال پوچھا جا رہا ہے کہ اگر بار بار آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی سمجھ ہے صحیح سمجھ ہے تو پھر وہ صحیح سمجھ کب آئے گا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹکٹ کٹوا لیا ہے ریجرویشن ہو گیا ہے ٹرین میں بیٹھ گئے ہیں پڑاو تک پہنچھی جائیں گے سوالیں کھڑا ہو رہا ہے کہ اگر آپ کو ڈی لیمٹیشن کے بعد سینسز کے بعد اس کو لاغو کرنا تھا تو پھر آپ ابھی دو ہزار تیس میں اس کو لے کر رہتی ہوں آئے دیکھیں ہمارے گری منتری جی نے کل سنسد بھاؤن میں چکی جب سنسد آرڈور میں ہوتا ہے تو وہاں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوتی ہے کہ وہ لکھت نہیں ہوتا وہاں انہوں نے بتایا کہ یہ ایک بیدھانک پرکریہ ہے جس کو پورا کر لیا تھا بینا بیدھانک پرکریہ کہ اگر ہم کہہ دیں کہ کل سے کنوج میں وہاں سے ہلاس بھر کے سانسد لڑیں گے تو ابھی بھدوریہ صاحب کو تکلیف ہو جائے گی تو تکلیف سے بچنے کیلئے ہم اس بیدھانک پرکریہ کہتا جائے ٹھیک ہے بھدوریہ جی سنگھ صاحب کہہ کہنا ہے کہ ریجرویشن ہو گیا ہے میلاؤں کو ٹرین میں بٹھا دیا ہے آج نہیں کل گنتبے تک پہنچی جائیں گی ان کو کہہ دیا گیا ہے ٹکٹ تو ان کے ہاتھ میں دے دیئے ٹرین کا پتہ ہی نہیں ہے ٹرین ہے کی نہیں ہے پلیٹ فرم کھالی پڑا ہے بار بار پوچھا جا رہے ٹرین کب آئے گی تو ٹرین بتا نہیں پا رہے کب آئے گی دیکھئے بھارتی جنتہ پارٹی کا سب نے وومن ریجرویشن کا سواگت کیا سب نے وومن ریجرویشن میں محلہ بیدھیک کو پاس کر آیا لیکن میں اسے پوچھنا چاہتا ہوں اس دیش کے اندر میں 55% او بی سی ہیں اور جو محلائیں او بی سی ہیں ان کو کیوں آپ نہیں آگے لانا چاہتے جو ہماری آلپسنکک محلائیں ان کو کیوں نہیں آپ آگے لانا چاہتے اور جو ہمارے دلت والے ہیں ان کو بھی آپ آگے لے کے آئی ایک بات دوسری بات آپ کو جب دو جار چوبیس میں دو جار چودہ کے آپ کے منفیسٹوں میں آپ نے جب چناؤ لڑا تھا بولا تھا محلہ چھے مینے بچے چلی چلائی کی بیلا ہے آپ کو لگا انڈیا گڑ بندن مجبوط ہو گیا ہے محلائیں ان کے سپورٹ میں کھڑی ہیں کیونکہ محلہ سممان کی بات تو ہم ہی کر رہے ہیں بھئی انہوں نے محلہ سممان کی بات کی ہوتی تو آپ نے دیکھا پارلیمنٹ کے ادھگھاتن میں انہوں نے دیش کی جو ہماری راشپتی جی انہوں کو نہیں بلائیا اور جو پانسو میٹر دور پہ جو ہماری پہلوان محلائیں بیٹھی تو ان کے ساتھ انیائے ہوتا رہا ہے چپ پیٹے رہے تو کتنا سممان کرتے ہیں کسی چھپا ہوا نہیں ہے اور جو منیپور کی محلاؤں کے ساتھ انیائے ہوا تب انہوں نے کیا کیا سب کو معلوم ہے دو مہینے ستر دن گزر گئے تھے تب یہ چپی سادے بیٹے رہے بیپچ جب ہنگامہ ہوا ہے بیپچ نے بولنا شروع کیا کہ آپ سنیے یہ دیش کی بیٹیاں ہیں دیش کی ماتاں ہیں دیش کی بہنیں ہیں اور آپ کان میں تیل ڈال کے کیوں بیٹے ہوئے تب جا کے سرکار کچھ کچھ جگی ہے اب سرکار نے جب بل لے کے آئے بھی ہے تو اس میں کیا کہہ دیا کہ بھائیہ جب یہ جنگڑنا ہوگی بیسے بھی آپ جاتے جنگڑنا کی بات بولتے ہیں تو آپ اس کا ساتھ نہیں دیتے ہو آپ تو اس کے بیرود میں رہتے ہو پھر کہتے ہیں پریسیمن ہوگا بھائیہ جنگڑنا ہوگی پریسیمن ہوگا تب جا کے کئی لاغو ہوگا مطلب چھے ساتھ سال کے لیے آپ نے ٹرکا دیا نہیں نہیں آپ سالے نو سال دس سال یہ سمجھو چھے ساتھ سال ہو سمجھو آپ دو جار انتیس میں تیس میں جا کے محلہ کے ہمارے دیش کی ان کو لا ملنے کی سمبھاونا ہے تو آپ میں آپ سے پتاتا ہوں کہ پندرہ منٹ میں آپ نوٹ بندی کر سکتے ہو پندرہ منٹ میں ہم لوگ ڈاؤن لگا سکتے ہو تو کیا محلہ آپ نہیں پاس کر سکتے جب سہنے لوگ چاہتے ہیں کہ یہ بلپاس ہونا چاہیے پھر آپ نے بھارت میں نہیں رہتے ہیں پھر آپ کیوں اس کو اٹھر بھٹکانا چاہتے ہیں بھارت کے سنسد میں جو لوگ سبھا سانسد ہے وہ ویسی ریجر ویسن سے آتے ہیں کہ سٹی ایسی ریجر ویسن سے آتے ہیں بھدوریا جی کو کوئی جانکاری نہیں یہ تو ہائے بھائے دھائے دیکھ رہے ہیں کہ اب ہم بولے کیا کرے کیا بھارتی جنتہ پارٹی نے وہ کار کر دیا جس کا سپنا دیتے ہیں میں تو پوچھ رہا ہوں لوگ سبھا میں لوگ سبھا میں لوگ سبھا میں وہ ویسی کے لیے ریجر ویسن ہے کیا لوگ سبھا میں وہ ویسی کے لیے ریجر ویسن ہے کیا اس طرح پر بتا دیجے آپ میں تو دوزار چوبیس میں لاب اس پر ملے گا کیوں ملے گا ہمیں لگتے ہیں پورشوں کی آواز ملے گا ملے گا میں آپ دنوں کے پاس پر نیتی شرمہ جی کے پاس میں جا رہا ہوں نیتی جی کیا ملے گا ایک دے دیے دے 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 ملے گا نیتی جی سنگ ساہب سنگ ساہب سنگ ساہب نیتی جی کیا ملے گا لگ رہا ہے کہ دیر آئے درستہ ہے یا ابھی ان کو لگ رہا ہے کہ ہاتھ میں لڈو ہے لیکن کھا نہیں سکتے بھارت کی بہن بیٹی یا ہو ماتا وہ اس دیش کی بھاگی وداتا اور یہی پری کلپنا کے ساتھ اسی سنگ کلپ کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی پچھلے نو سال سے زمینی سطر سے چاہے وہ مہیلاؤں کے لئے حزت گھر دینا ہو چاہے سکنیا یوجنہ ہو چاہے بیٹی بچا ہو بیٹی پڑھا ہو چاہے پردھان مویدھان کیا کہتا ہے آرٹیکل ایٹی ٹو کیا کہتا ہے کہ کوئی بھی بل پاس ہونے سے پہلے ہر دس سال میں جنگڑنا ہوگی اور اس کے بار ڈی لیمیٹیشن کے بعد اس کو پاریت کر سکتے ہیں آپ لوگ ستر سال تک تھے اور یہی انوراق بدوریا جی کے جو سے یوگی ہے دو ہزار دس مہیلہ دیوست کے دن آٹھ مارچ کے دن اسی سنسد میں بل کو فارا گیا تھا مارچلز کو بلائے گیا تھا اور دنیا بھر کا ہنگامہ کیا گیا تھا مائک اٹھا کے فینکے گئے تھے یہی وہ بل تھا اس سمیں جو کہتے ہیں کہ ہماری کانگریس کی پرکلپنا ہے اس میں نہ ایسی کا کوٹا تھا نہ ایسی کا کوٹا تھا نہ او بی سی کا کوٹا تھا آج اچانک سے یہ پریم کہاں سے نکل آیا ہے مجھے تو اچھا لگا آپ نے میرا جواب دے دیا کہ دس سال میں ہوتا ہے تو دو جار دس میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار آئی تھی ان کی منشاہ ہوتی اگر وہ محلاؤں کو لاپ دلانا چاہتے تو دو جار چودہ میں بل لے کیا جاتے اور دو جار چوبیس اگر آپ کی بات مان لیں تو دو جار چوبیس ہماری دیس کی محلاؤں کو اس کا نیائے مل جاتا اس کا لاپ مل جاتا جس کو آپ نے جس کو آپ لے کے آپ نے ان کے ساتھ جو آپ کو جواب دینا تھا بہدوریا جی انہوں نے کہا کہ پچھلی بار جو یہ بلائے تھا کیا اس میں او بی سی کا ذکر تھا آپ نے ویروت کیا تھا آپ انہیں کے ساتھ گڑ بندل میں آج کونٹے میں کونٹے کی بات کٹھی پتہ نہیں کیا کیا کہنے والے دو جار چودہ میں آپ کے انفرشتوں میں تھا کہ آپ آئیں گے سرٹہ میں اور مہینے آرچن بھی لے کے آئیں گے جو آپ دو جار چودہ سے لے کے انیس تک نہیں لے کے آئے آج کونٹے میں ہم مہلہو کا سمان کے سابقی خود اگرہے ہیں نہیں مہلہ اور سمان ہونا چاہئے مہلہ سمان مہلا کے ان کے عادقار کے ساتھ سماج بادی لوگ خڑے ہیں جن کے آقا بھارتی جنگہ لڑے دیکھے لڑے دیکھے کردی ہے تو بھارتی جنگہ آبتی جنگہ اللہ چارتے کہ رہے ہیں اس نے بھروت کیوں نہیں بھروت کیوں نہیں کہ